بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس سواد فید نور میں خوش آمدید آج ہم رمضان مبارک کے حوالے سے کوئی ایک سی ٹین وینت ریسپی لے کر آئے ہیں علو کے کٹلس تو دیکھیں ان کو کس طریقے سے بنائیں گے میرے پاس تین علو تھے اُبلے ہوئے ان کو محشر سے محشر کیا اور اس کے بعد اب ان کے اندر ہم ہرا مسالہ تھوڑا سا ملائیں گے جس میں ہمارے پاس پیاز ہیں ہری میریچ ہے اور پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر ملائیں گے اپنا سپائسز تو وہ کون کون سے ہمارے پاس کوٹی لال میریچ ہوگی نمک ہے ہمارے پاس اور سوکہ دھنیا ہے یہ چیزیں ہم اس کے اندر ملائیں گے اور بہت آسانی کے ساتھ ان سب کو ہم بنائیں گے اب تھوڑا سا ہم ہرا دھنیا اس کے اندر ڈالیں گے اس کے ساتھ ہری میریچیں بھی پہلے ہم ڈال چکے ہیں ہرا دھنیا ہم ڈال رہے ہیں تھوڑا سا ہم بائنڈنگ ایجنٹ ڈالیں گے یعنی کہ میدہ اس کو ہم نے اچھی طرح سے ہاتھوں کے ساتھ مسئل لینا ہے یہ جب مکس ہو جائے گا تو یہ جان ہو جائے گا آپ دیکھیں ہمارے مسالہ بن گیا ہے ہمارا آلو کا کٹلس کے لئے تیار چکا ہے اب اسے ہم چھوٹے چھوٹے سی کباب بنا لیں گے ہاتھیلی پر اپنی پانی لگا لگا کے ہم لوگوں نے کباب بنا لینے اور پھر ہم ان کو فرائی کر لیں گے یہ تمام کباب اس طرح سے میں بنا لوں گی کٹلس جی تو یہ سارے کٹلس میں اس طرح سے بنا کے پھر اس کے بعد ان کو فرائی کر لیں گے ہم جی تو کٹلس تو ہمارے تقریباً مکمل ہو چکے ہیں بننے اب ہم ان کو دوے پر فرائی کرتے ہیں اس سے پہلے ہم تھوڑی سی سلری بناتے ہیں اس کے اندر میں نے میدے کے اندر تھوڑا سا کالی میری چھر نمک ڈال دیا تھا اور اس کو اچھی طرح پھینٹ کر اور اس کو تھوڑا سا اور بھی ہم رنن کریں گے تاکہ یہ کباب اس کے پر لپٹ جائے کباب کے اوپر دھک نہ رہے ٹھیک ہے جب یہ اس کنسسٹنسی میں آ جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر کباب ڈپ کر کر کے اپنا ان کو شیلو فرائی کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہم اپنے کباب کو کٹلس کو شیلو فرائی کر رہے ہیں تو جب یہ ایک طرف سے یہ تیار ہو جائیں گے تو پھر ہم ان کو پلٹ کے دوسری طرف سے بھی تیار کر لیں گے دیجئے جناب ہمارے کٹلس تیار ہو چکے ہیں یہ ٹین منٹ ریسپی ہے بہت ایزی اسے یہ ٹرائی کیجئے گا فیڈ بائک دیجئے گا انشاءاللہ الازیز اگلی آسان اور ڈیلیشیس ریسپی پھر شیئر کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے اور دوستوں اور رشتداروں میں اس کو شیئر کریں انشاءاللہ الازیز اگلی ریسپک ساتھ میرے ملیں گے خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ